نہ جانے ظلم کے کتنے زمانے آئے گئے مگر حسین کا غم ایلے غم بنائے گئے اور کہاں سوال ازا میں زوال و پستی کا ادھر بہائے گئے ادھر گرے نہیں آنسو ادھر اٹھائے گئے کہاں سوال ازا میں زوال و پستی کا ادھر گرے نہیں آنسو ادھر اٹھائے گئے بہتوین اشارت سے نماز رہے تھے آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے باقاعدہ ان کو سماعت فرمایا اب ان کو اس کا غم تو نہیں رہے گا بلکہ سوچیں کہ ہاں لکنو آج بھی لکنو ہے بہرحال کہاں سوال ازا میں زوال و پستی کا ادھر گرے نہیں آنسو ادھر اٹھائے گئے ادھائے گئے بلارمائے گئے وفائے حضرت ابباس کی مثال نہیں وفائے حضرت ابباس کی مثال نہیں کہ اس خیال سے اچھا کوئی خیال نہیں وفائے حضرت ابباس کی مثال نہیں کہ اس خیال سے اچھا کوئی خیال نہیں الدعا سلام نہیں تشنگی کے منکر سے مخالفینِ تبرنہ سے بول چال نہیں وفاہ حضرت عباس کی مثال نہیں کہ اس خیال سے اچھا کوئی خیال نہیں دعا سلام نہیں تشنگی کے منقر سے مخالفین تبرہ سے بول چال نہیں اور وہ تیرا فتوہِ بیدت یہ میرا عشقِ عزا کہاں سوال عزامِ زوال و پستی کا ادھر گرے نہیں آسو ادھر اٹھائے گئے دعا سلام نہیں تشنگی کے منقر سے مخالفین تبرہ سے بول چال نہیں مخالفین تبرہ سے بول چال نہیں وہ تیرا فتوہِ بیدت یہ میرا عشقِ عزا کا مخالفین تبرہ سے بول Dodge وہ تیرا فتوہِ بیدت یہ میرا عشقِ عزا وہ تیرا فتوہِ بیدت یہ میرا عشقِ عزا وہ تیرا فتوہِ بیدت یہ میرا عشقِ عزا اسے عروج نہیں ہے اسے زوال نہیں وہ تیرا خطوہ ابیدت یہ میراج کی ادا اسے عروج نہیں ہے اسے زوال نہیں تو شہدادی جاندے کہ آنسووں کا کیا ملتبہ ہے اب مدعا فرمائے جو ہم لوگوں کی ناقص فکریں ہیں جو فکریں جہاں تک پہنچتی ہیں بس وہ مدعا فرمائے کہ سجدوں کا کیا ملتبہ ہے جو سامنے سے ہے بالکل مدعا فرمائے کہ زبر دستی کسی کو خلد میں بھیجا نہیں جاتا زبر دستی کسی کو خلد میں بھیجا نہیں جاتا ہمیں کیا مجلس شہے میں کوئی جاتا نہیں جاتا ہمیں کیا مجلس شہے میں کوئی جاتا نہیں جاتا اب آنسووں کا ملتبہ مدعا فرمائے دلیل کے ساتھ کہ زبر دستی کسی کو خلد میں بھیجا نہیں جاتا ہمیں کیا مجلس شہے میں کوئی جاتا نہیں جاتا حصولِ عشقِ غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرہ مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا حصولِ عشقِ غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرہ مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا حصولِ عشقِ غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرہ حصولِ عشقِ غم کے واسطے جاتی ہیں خود زہرہ مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا مگر سجدوں کے لینے کو کبھی کعبہ نہیں جاتا آئی عزار آپ نے جناب انوار ابباد صاحب ہمیشہ پیر کے دیدار ہمارے آسو آدموں بھی سب و تمار ہمارے آسو ان کے بعد آپ کی زدائے بھی نکل آتے ہیں ابھی آپ عزار نظام انوار علاوانی صاحب سے انتہائی درستہ کلاب سمات کرمایا پہلی ملتبہ انہیں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا اسی سلسلے کی ایک اور گڑی مشہور و معروف شائل اہل بیت جن کی شائری دفاعی شائری بھی ہے معرفت اہل بیت میں دور کے شیر کہتے ہیں اور اس بارگاہ میں اس پہل میں پہلی ملتبہ حاضری کا شرف ان کو حاصل ہو رہا ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عظیم آزمی صاحب جو ممبئی سے تشریف دائیں کیوں تشریف دائیں اور اپنے کلام سے نوازیں حضرات کہ تبرہ چھوڑ کے کرتے ہیں جو رواداری خودہ لخواست تبرہ چھوڑ کے کرتے ہیں جو رواداری منافقین سے وہ لوگ داد لیتے ہیں تبرہ چھوڑ کے کرتے ہیں جو رواداری منافقین سے وہ لوگ داد لیتے ہیں تو وہ اپنے باپ کے دشمن پر خوب پر ہم ہیں اور اہلِ بیت کے دشمن کو بغش دیتے ہیں وہ اپنے باپ کے دشمن پر خوب پر ہم ہیں اور اہلِ بیت کے دشمن کو بغش دیتے ہیں تو یہاں بلند ہے پرچم حسین والوں کا یہاں بلند ہے پرچم حسین والوں کا یزید والوں کا یہ ترجمان تھوڑی ہے تو کریں گے کھل کے تبرہ بھی اور ماتم بھی کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کریں گے کھل کے تبردہ بھی اور ماتم کریں گے سمدھیں حیدر 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 حید علی بار اماللہ جہاں بلند ہے پرچم حسین والوں کا یزید والوں کا یہ ترجمان تھوڑی ہے تو کریں گے کھل کے تبردہ بھی اور ماتم بھی کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے بار اماللہ کریں گے کریں گے کھل کے تبردہ بھی اور ماتم بھی کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے تو مسجد کی چٹائی پس پڑے رہتے ہیں دن رات ماتمداروں پہ ہزاروں اتنا ازاد یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے وہاں نہیں کرتے کبھی نمازیوں سے پوچھ لیا کرو تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے سماعت فرمائے کہ مسجد کے چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات سرور کے ازا خانے پہ سرخم نہیں کرتے تیسرا چوتھا مسجد سہوان امارفت بیٹھے ہیں کہ مسجد کے چٹائی پہ پڑے رہتے ہیں دن رات سرور کے ازا خانے پہ سرخم نہیں کرتے ارے سجدے میں ہوا قتل محمد کا نوازہ یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے مسجد کی جڑائی تو پڑے رہتے ہیں دن رات سرور کے عزا خانے پہ سرخم نہیں کرتے تو سجدے میں ہوا قتل محمد کا نوازہ یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے یہ کیسے نمازی ہیں جو ماتم نہیں کرتے تو ماتم نہ کرنے کا انجام دیکھیں کیا ہوا کہ انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے خلقِ خدا کے واسطے ناسور ہو گئے انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے خلقِ خدا کے واسطے ناسور ہو گئے جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا دہشت گروہ کے نام سے مشہور ہو گئے ان لوگوں نے حسین کم آتم نہیں کیا ان لوگوں نے حسین کم آتم نہیں کیا میرے سلام اگرے ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در ہائی در جیو سلامت رہو یا علی انسانیت سے دور بارونا انسانیت سے دور بہت دور ہو گئے خلقِ خدا کے واسطے ناسور ہو گئے جن لوگوں نے حسین کا ماتم نہیں کیا دہشت گروہ کے نام سے مشہور ہو گئے دہشت گروہ کے نام سے مشہور ہو گئے لگا تھا نارے تبرہ لگا ہے سماتھ فرمائے چاہم اس لے کہ انہی کے واسطے اترا ہے لفظ لانت کا انہی کے واسطے اترا ہے لفظ لانت کا انہی کے واسطے اترا ہے لفظ لانت کا جو اعترام سے نام یزید لیتے ہیں انہی کے واس تیسرا چودہ مصرہ کہ انہی کے واسطے اترا ہے لفظ لانت کا جو اعترام سے نام یزید لیتے ہیں تو وہ عاشقانِ عمر ہیں انہیں نے کم سمجھو کھڑے کھڑے وہ جہنم خرید لیتے ہیں ہی اعترام سے نام یزید لیتے ہیں ہی اعترام سے نام یزید لیتے ہیں تو وہ عاشقانِ عمر ہیں انہیں نے کم سمجھو کھڑے کھڑے وہ جہنم خرید لیتے ہیں کھڑے کھڑے ہی اعترام سے نام یزید لیتے ہیں جو اعترام سے نام یزید لیتے ہیں تو وہ عاشقانِ عمر ہیں انہیں نے کم سمجھو کھڑے کھڑے وہ جہنم خرید لیتے ہیں کھڑے کھڑے وہ جہنم خرید لیتے ہیں تو بدن پہ ماتمِ زنجیر کے نشا چومو بدن پہ ماطم زنجیر کے نشا چومو علم کو چومنے والوں کی انگلیاں چومو بدن پہ ماطم زنجیر کے نشا چومو علم کو چومنے والوں کی انگلیاں چومو تو اگر تمہیں بھی جہاں میں عظیم ہونا ہے علی کے چاہنے والوں کی چوتیں چومو اگر تمہیں بھی جہاں میں عظیم ہونا ہے علی کے چائنے والوں کی جوتیاں چمو اگر تمہیں بھی جہاں میں عظیم ہونا ہے علی کے چائنے والوں کی جوتیاں چمو کونی ماتن کی مخالفت مسلسل جاری ہے ممبروں سے یہاں سے وہاں سے سمات فرمائیں کہ غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا حقیقتوں کوئی بھی چھپا نہیں سکتا غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا حقیقتوں کوئی بھی چھپا نہیں سکتا تو جس کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نے کہا کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا غم حسین سلامت رہیں حیدلی علی مولا جیہ سلامت رہیں علی مولا علی مولا برا چھوڑا عمر بولا علی مولا علی مولا مرحی دارے مرحی دارے مرحی دارے غم حسین کے ایساں کھنا نہیں حیدلی یا علی علی مولا لانا دشمار لانا دشمار لانا دشمار لانا دشمار لانا دشمار لانا دشمار لانات بے شمار لانات بے شمار یا علی لانات بے شمار لانات بے شمار سماعت فرمائے چارمی سر اور بزرگ نے نعرہ لگایا سارے بزرگان کی نظر یہ سارے نعرہ لگانے میں نظر کہ نہ ٹکراو شہ کے ازاداروں سے تم نہ ٹکراو شہ کے ازاداروں سے تم یہ ہے موت کو زندگی کہنے والے نہ ٹکراو شہ کے ازاداروں سے تم یہ ہے موت کو زندگی کہنے والے تو علی کی ولایت کے منکر پہ لانت سلامت رہے یا علی کہنے والے علی کی ولایت کے منکر پہ لانت یا علی یا علی علی کی ولایت کے منکر پہ لانت سلامت رہے یا علی کہنے والے سلامت رہے یا علی کہنے والے تو علی کا ذکر ہرے گام ہم جو کرتے ہیں علی کا ذکر ہرے گام ہم جو کرتے ہیں نیر بھائی مقصرین کے سینوں پہ مونگ دلتے ہیں علی کا ذکر ہر ایک گام ہم جو کرتے ہیں مقصرین کے سینوں پہ مونگ دلتے ہیں تو یہ موجزہ ہے علی آپ کے فضائل کا بغیر آگ لگائے ہی لوگ چلتے ہیں یہ موجزہ ہے علی آپ کے فضائل کا یہ موجزہ ہے علی آپ کے فضائل کا یہ موجزہ ہے علی آپ کے فضائل کا علی کا ذکر ہر ایک گام ہم جو کرتے ہیں منافقین کے سینوں پہ موم دلتے ہیں یہ موجزہ علی آپ کے فضائل کا بغیر آگ لگائیں لوگ جلتے ہیں تو جو عزا کے خلاف لکھتا ہے جو عزا کے خلاف لکھتا ہے وہ خدا کے خلاف لکھتا ہے جو عزا کے خلاف لکھتا ہے جو عزا کے خلاف لکھتا ہے وہ خدا کے خلاف لکھتا ہے ارے کتنا کم ذرف ہو گیا مفتی کربلا کے خلاف لکھتا ہے کتنا کمزرف ہو گیا مفتی جو عذا کے خلاف لکھتا ہے وہ خدا کے خلاف لکھتا ہے کتنا کمزرف ہو گیا مفتی کربلا کے خلاف لکھتا ہے ارے خون کے ماتم پہ اس کے فتوے ہیں خون کے ماتم پہ اس کے فتوے ہیں فاطمہ کے خلاف لکھتا ہے خون کے ماتم پہ اس کے فتوے ہیں فاطمہ کے خلاف لکھتا ہے تو مصطفیٰ سے ہے دعوی علفت مصطفیٰ سے ہے دعویٰ الفت مرتضیٰ کے خلاف لکھتا ہے مرتضیٰ کے خلاف لکھتا ہے ایک سروات پڑھیں آپ حضرات مرتضیٰ کے خلاف لکھتا ہے ایک مطلع چند پاس ہے ایک مطلع پینچ آشے سمجھنا ہے کہ ہمیت شہ والا سے روشناس نہیں ازادادی کا شہر ہے شہر لگنوم یہ شعر پڑھ رہا ہوں سما فرمائیے کہ ہمیت شہ والا سے روشناس نہیں وہ بدعقیدہ ہے اس کو ازا کا پاس نہیں تو حلاوت غم شہ کے خلاف بولتا ہے اسی لئے تیری آواز میں مٹھاس نہیں علاوت غمشہ کے خلاب بولتا ہے علاوت غمشہ کے خلاب بولتا ہے اسی لیے تیری آواز میں مٹھاس نہیں تو عزا کے خون سے کھٹے ہیں دات مفتی کے عزا کے خون سے کھٹے ہیں دات مفتی کے یہ اس کے شجرے ناپید کی کھٹاس نہیں یہ اس کے شجرے ناپید کی کھٹاس نہیں ہمیت شاہ والا سے روشناس نہیں وہ بدعقیدہ ہے اس کو عزا کا پاس نہیں عزا کے خون سے گھٹے ہیں داد مفتی کے یہ اس کے شجریں ناپید کی گھٹاس نہیں تو میں زیب تن ہوں لباس عزائے سرور میں منافقت کا میرے چسم پر لباس نہیں منافقت کا میرے چسم پر لباس نہیں منافقت کا میرے چسم پر لباس نہیں تو حبیب قطعباً دوشے سماد رمائیں گے کہ حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حواس رکھتے ہیں ہم لوگ بدحواس نہیں حواس رکھتے ہیں دوسرا شیر حواس رکھتے ہیں ہم لوگ میری زندگی کی بہتری شیروں میں سے ایک شیر ہے یہ حواس رکھتے ہیں ہم لوگ حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حواس رکھتے ہیں ہم لوگ بدحواس نہیں ساری مائے بیٹی ہوئی سماد فرمائیں حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حواس رکھتے ہیں ہم لوگ بدحواس نہیں تو غمِ حسین بھی کیا چیز ہے خدا معلوم حواس رکھتے ہیں ہم لوگ بدحواس نہیں غمِ حسین بھی کیا چیز ہے خدا معلوم لہو لہو ہے پسر اور ماہ اداس نہیں حبِ حسین بھی کیا چیز ہے خدا معلوم حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون سارے مل گئے ہم یہ دش لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین یا علی ہمیت شاہ والا سے روشناس نہیں وہ بدعقیدہ ہے اس کو عزا کا پاس نہیں حلاوتِ غمیشہ کے خلاب بولتا ہے اسی لئے تیری آواز میں مٹھاس نہیں میں زیبتن ہوں لباسِ عزائے سرور میں منافقت کا میرے جسم پر لباس نہیں حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حبیب ہم تیری تقلید میں بہاتے ہیں خون حواس رکھتے ہیں ہم لوگ بدحواس نہیں تو غمِ حسین بھی کیا چیز ہے خدا معلوم غمِ حسین بھی کیا چیز ہے خدا معلوم لہو لہو ہے پسر اور ماں اداس نہیں لہو لہو ہے پسر اور ماں اداس نہیں ایک سروات پڑھیں آپ وزرات بلاد بھائی مولا پاس کی جنگ کے چند بند ہیں اگر سے اجازت ہو مولا پاس کی جنگ کے چند بند ہیں سماعت رمائے کر سے بیدار ہیں آپ لوگ کو سن لیں دو بند اشل مبارک کی تعریف میں سماعت فرمائیں گے تین چار بند ہیں مشکل سے سماعت رمائے کہ آقا سے ازن لے کے چلا شیر نامدار بطور خاص آقا سے ازن لے کے چلا شیر نامدار پاتے ہوا سے کرتا تھا غازی کا راہبار آقا سے ازن لے کے چلا شیر نامدار آقا سے ازن لے کے چلا شیر نامدار باتیں ہوا سے کرتا تھا غازی کا راہبار توفان اٹھ رہا تھا کہ ٹاپوں کا تھا غبار آقا سے ازن لے کے چلا شیر نامدار باتیں ہوا سے کرتا تھا غازی کا راہبار توفان اٹھ رہا تھا کہ ٹاپوں کا تھا غبار کہتا تھا آج ہونا ہے سردار پر نظار کہتا تھا بید بطور خاص بید بطور خاص سہوانِ معرفت پیٹھے ہیں کہ آقا سے عزن لے کے چلا شیرے نامدار باتیں ہوا سے کرتا تھا غازی کا راہوار طوفان اٹھا تھا کی تاپو کا تھا غبار کہتا تھا آج ہونا ہے سردار پر نزار تو چاہوں اگر تو عرش اٹھا لوں جبین پر برراک مجھ کو دیکھنے آئے زمین پر چاہوں اگر تو عرش اٹھا لوں جبین پر آقا سے عزن لے کے چلا شیرے نامدار باتیں ہوا سے کرتا تھا غازی کا راہوار طوفان اٹھا تھا کی تاپو کا تھا غبار کہتا تھا آج ہونا ہے سردار پر نزار چاہوں اگر تو عرش اٹھا لوں جبین پر برراک مجھ کو دیکھنے آئے زمین پر برراک مجھ کو دیکھنے آئے زمین پر میدان لرز رہا تھا وہ تاپو کی تھی دھمک آواز دوڑ لے کی پہنچتی تھی شام تک میدان لرز رہا تھا وہ تاپو کی تھی دھمک آواز دوڑ لے کی پہنچتی تھی شام تک اشل کے رخ پہ برق کے مانین تھی چمک راہ زمین جھوڑ ہی تھی سرک سرک اشل کے رخ پہ بیت دیکھیں گے آخری مرسل سے مربوط ہے میدان لرز رہا تھا وہ تاپو کی تھی دھمک آواز دوڑ لے کی پہنچتی تھی شام تک آشل کے رخ پہ برتے مانین تھی چمک راہ زمین چھوڑ ہی تھی سرک سرک تو جبریل کھیشتے تھے تناب زمین کی جبریل راہ زمین چھوڑ ہی تھی سرک سرک تو جبریل کھیشتے تھے چناب زمین کی چلے چڑی ہوئی تھی کمانے زمین کی چلے چڑی ہوئی تھی کمانے زمین کی گلتا یزیدی فوج میں ہنگام تھا بپا پوچھا عمر نے شمر سے یہ کون ہے بتا گلتا یزیدی فوج میں ہنگام تھا بپا پوچھا عمر نے شمر سے یہ کون ہے بتا شمر لئی نے سر کو ہلا کر یہ پھر کہا لگتا ہے آ رہے ہیں علی شیر اکبریہ شمر لئی نے بہ! دیکھیں خواہد شمر لئی نے سر کو ہلا کر یہ پھر کہا لگتا ہے آ رہے ہیں علی شیر اکبریہ تو یہ سن کے فوج ظلم پہ ہر بس سچھا گئی محسوس ہو رہا تا قیامت ہی آگئی یہ سنتی زندگر پہ ہے بس اچھا گئی محسوس ہو رہا تھا قیامت ہی آگئی یہ بند بطور خاص معالیان کیلئے کی محسوس ہو رہا تھا قیامت ہی آگئی تو پہنچا قریبہ فوج عضو جب علی کا لال شمرے ستم شعر سے بولا بسا جلال پہنچا قریبہ فوج عضو جب علی کا لال شمرے ستم شعر سے بولا بسا جلال او پچلن کے بیٹے ہو مکار ہو دلال پہنچا قریبے فوجے ہو تو جب علی کا لال شمرے ستم شیعار سے بولا بسک جلال پہنچا قریبے فوجے ہو تو جب علی کا لال شمرے ستم شیعار سے بولا بسک جلال اوہ بچلن کے بیٹے اوہ مکار اوہ دلال کیا ہو گیا یہ کیوں تیرے چہرے پہ ہے ملال تو پہچان مجھ کو ہائیڈر سبتر کا شیعر ہوں ارے غازی ہوں باوفا ہوں جری ہوں دلیر ہوں غازی ہوں باوفا ہوں جری ہوں دلیر ہوں بدور خاص یہ بند بھی رکھیں بلاغ بھائی کہ غازی ہوں باوفا ہوں جری ہوں دلیر ہوں حسن امیدی بھائی دیکھیں بہترخواست کہ سفین کا وہ مارکے جنگ یاد ہے سفین کا وہ مارکے جنگ یاد ہے انداز وہ لڑائی کا وہ دھنگ یاد ہے سفین کا وہ مارکے جنگ یاد ہے انداز وہ لڑائی کا وہ دھنگ یاد ہے ارے راہ حیات کتنوں پہ تھی دھنگ یاد ہے راہ حیات سفین کو وہ مارکے جنگ یاد ہے انداز وہ لڑائی کا وہ دھنگ آخری بسرا کہ انداز وہ لڑائی کا وہ دھنگ یاد ہے راہ حیات کتنوں پہ تھی دھنگ یاد ہے کیوں عمر ابن آس کا وہ ننگ یاد ہے راہ حیات کے پروپیتی تنگ یاد ہے کیوں عمر ابن آس کا وہ ننگ یاد ہے تو دوزک میں تم سبوں کا مقتر بناوں گا دوزخت میں تم سبوں کا مقدر بناؤں گا کربو بلا کو خون کا سمندر بناؤں گا کربو بلا کو خون کا سمندر بناؤں گا کربو بلا یہ بند بھی دیکھ رہیں گے کربو بلا کو خون کا سمندر جب آئی بلیں اباس ہے اباس ہے اباس ہے اباس ہے اباس ہے اس نام میں قرآن کے بہتے کا مدا ہے اباس ہے اباس ہے اباس ہے اباس ہے اباس ہے جیو سلامت رو اباس ہے 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 جیو سلامت روز زندہ آباد مولا سلامت رکھے اباسی 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 رفتار اور عازی جے مجھے کشت ہوا ہے اباسی 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 خشن کی آمد ہے کہ ہوں واغی اباسی 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 سبحان اللہ سنوائے دیو سلامت رہو اب شبری بھی سہبا ہوا تو دور کھلا ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس شبریل کی نظروں میں ہی کو میاں آئے عباس ہے عباس ہے عباس یہ سلامت رہیں اب نالہ عباس ہے رنگو مجھ رہا ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے عباس ہے سلامت رہیں کہ سفین کا وہ مار گئے جنگ یاد ہے انداز وہ لڑائی کا وہ ڈھنگ یاد ہے راہِ حیات کتنوں پیتی تنگ یاد ہے راہِ حیات کتنوں پیتی تنگ یاد ہے کیوں عمر ابن آز کا وہ ننگ یاد ہے دوزخ میں تم سفوں کا مقدر بناوں گا کربو بلا کو خون کا سمندر بناوں گا کربو بلا گلا من دیکھیں گے کربو بلا کو خون کا سمندر بناوں گا کیوں ہے عمر تجھے تیری حرکت پر ناز ہے کیوں ہے عمر عمر تجھے تیری حرکت پہ ناز ہے اس پوجے بشیار کی کسرت پہ ناز ہے کیوں اے عمر تجھے تیری حرکت پہ ناز ہے اس پوجے بشیار کی کسرت پہ ناز ہے اور ایک حرام زادے کی دولت پہ ناز ہے کیوں اے عمر کیوں اے عمر تجھے تیری حرکت پہ ناز ہے اس پوجے بشیار کی کسرت پہ ناز ہے اور ایک حرام زادے کی طولت پہ ناز ہے مجھ کو میرے لہو کی شجاعت پہ ناز ہے مجھ کو بھائے دیکھیں مجھ کو میرے لہو کی شجاعت پہ ناز ہے مجھ کو میرے لہو کی شجاعت پہ ناز ہے تو چشم زدن میں نہر پہ قبضہ جماؤں گا چشم زدن میں چشم زدن میں نہر پہ قبضہ جماؤں گا میں کون ہوں فراد پہ تم کو بتاؤں گا میں کون ہوں فراد پہ تم کو بتاؤں گا پیاسوں کے واسطے میں کروں گا سبیلِ آپ اللہ کے جلال کا مظہر ہے مولا عباس یہ تصور کیجئے کہ پیاسوں کے واسطے میں کروں گا سبیلِ آپ حملہ میں وہ کروں گا کہ تم لا سکونا تاب پیاسوں کے واسطے میں کروں گا سبیلِ آپ حملہ میں وہ کروں گا کہ تم لا سکونا تاب حملہ میں وہ کروں گا کہ تم لا سکونا تاب ہر وار پہ کھلے گا جہنم کا ایک باب حملہ میں وہ کروں گا کہ تم لا سکونا تاب آخری بند ہے حملہ میں وہ کروں گا کہ تم لا سکونا تاب ہر وار پہ کھلے گا جہنم کا ایک باب محسوس ہوگا تم کو کہ کیا ہوتا ہے عذاب ہر وار پہ کھلے گا جہنم کا ایک باب محسوس ہوگا تم کو کیا ہوتا ہے عذاب تو دوڑ ہوگے خل کروگے اما بھی نہ پاؤگے ارے بھاگو گے شامی ہو تو کہاں بچ کے جاؤگے